جو سما سے بھی محلہ ہیں ان کے دوارہ جو بیتے برسوں میں بھی بکاس کاریا جو چھوٹ بٹ کاریا محلاؤں کے تھے وہ پورے کیک کروائے جا رہے تھے آج وہ باد پنچ کے لیے باد نمبر پانچ سے سکست امیر باد رکھے ابری ہوئی ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے کہ کن مددوں کو لے کر وہ جنتہ کے بیچ میں جائیں گے اور کیا مددے جو ہیں وہ لوگوں کی جنت سمسچائیں ہیں وہ پوری خوتی نجر آئیں گی جو کی باد نمبر پانچ میں کاریا ادر میں بھی لٹکے ہوئے ہیں تو آج ہم بات کرتے ہیں جو نیتا کماری جی سے بات کرتے ہیں کہ کن مددوں پہ جو بات کرتی نجر آئیں گی میڈم آپ کا ایسٹوڈے چینل میں آپ کا ہاردک سواگت کرتا ہوں آپ بتائیے ہمیں کہ کن مددوں پہ آپ جناب لٹ رہی ہیں میں نیتا کماری سڈیال باد نمبر پانچ میں بھاسپینل مجھے پارشد بننے کا موقع دیا ہے میں ان کی دھنیوادی ہوں اور باد نمبر پانچ میں انہی کو سمسیہ ہے ان کو بھی میں پورا کرنے کا پریاش کروں گی اور میرا چینل سلائی مسین ہے اس کو سفل بنائیں تاکہ میں سبی کی سمسیہ جو پوری کر سکوں انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو جن سمسیہیں رہیں گی ان کو پورا کروانا میرا جو ہے لکشہ رہے گا چاہیں وہ چھوٹی کی چھوٹی محلاؤں کی سمسیہ ہوں گی یا باد میں جو گلیوں کا نرمان کاریا عدر میں لٹکا ہوا ہے اس کو بھی جو سمسیہ ہے ان کو پورا کرواتے نجر آئیں گے آج ہم ان کے جو پتی ہیں سڈیال جی ان کا جو ہر چہرہ جو چہرہ ہے وہ کوئی نہیں جانتا یہ میں نہیں مانتا کیونکہ ہر ان کو چھوٹے سے چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے بجرگ تک ان کو ہر کوئی سخس ان کی جانتا ہے اور جو ان کے کاریا انہوں نے آج تک سوانپرک شہطر میں کروائے ہیں وہ بھی ان سے کوئی اسے اچھتا نہیں رہا ہے آج ہم بات کریں گے سڈیال جی سے تو سڈیال جی سے پر چلتے ہیں تو سر آپ نے کیا کیا کاریا آپ کو لگے ہیں کہ جو بکاس کاریا بارڈ نمبر پانچ میں نہیں ہو پا رہے ہیں سب سے بڑی سمسیہ اس بارڈ میں ہمیں دیکھی ہے کہ بارڈ نمبر پانچ میں جو کالی ماتا محلے سے لے کر ڈولی تک جو گلی ہے اس کا گندہ پانی برسات کے دنوں میں رکھتا ہی ہے لیکن آج کل بھی اس کی سمسیہ جو مطلب ستیتی جو ہے سڑک کی دہنیے بنی ہوئے تو کیا کہیں گے آپ مزکار جی میں باج پاپ سچیب سو جانپر سے پرکاس ڈیال آج میری دھرم پتنی کو وارڈ کے اندر میری باج پاپارٹی نے انہیں پارسد بننے کا موقع دیا ہے میں ان کا تیہ دل سے سواگت کرتا ہوں دھنیے بادی ہوں اور ہمارے وارڈ کے اندر کی ستیتی بہت ہی دینیاں ہیں جس میں انیکوں پرکار کی سمسیہ چلی آ رہی ہیں کچھ سمسیہ میں نے پہلے بھی سولو کروائی ہیں جیسے پانے بجلی کالی ماتا مندر سے لے کر محلے تک تب ہی جو لوگ آج چناب کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں انہوں نے ہی دھنگیڑ آئے ہیں یہ باد کا بھلا نہیں چاہتے ہیں باد کے اندر کی ستیتی جو ہے کچھ ہمارے لوگوں کی بجے سے ہے جو کی پوری نہ پانے میں سفلتا نہ دلائی جا سکی لیکن میں ہر سمبب کوشش کروں گا ہمارے وارڈ کی سمسیہ ایک تو چاہے کالی ماتا کا راستہ روڈ ہو چاہے ہر گلی محلے کے ستی بہت ہی دینیاں ہیں اس کو سولو اور اس کو پراتھمکتہ دی جائے گی نمبر دو سب سے بڑی سمسیہ ہے اس میں آدھا وارڈ جو ہمارا سیور سے آچ ہوتا ہے اس کو پورا کروانے کا پریاس کیا جائے گا دوسرا وارڈ کے اندر کا بجلی کا لوڈ کم ہے اس سے ہم نے پرساسم دوارہ ان کو افغت کروا دیا ہے اور جو اس کو سیگر ہے دی سیگر اس کو بھی پورا کروایا جائے گا جہاں جہاں بجلی کا لوڈ کم ہے اس کو پورا کرنے کا پریاس کیا جائے گا نمبر تین پانی کا سمسیہ ہے جیسے اور ٹینک لگا کر جو اس سمسیہ سے بھی نجات دلائی جائے گی تاکہ جو ٹلو کی کارے پناہ لیا ہے ٹلو کے لیے خرچہ کرنا پڑتا ہے اس سے بھی نجات ملے گی اور ہر ہر پریبار کو اور ہر سمسیہ کو ایک سمان نیائی دلانے کا پریاس کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری بھاجپا پارٹی نے سینٹر سے لے کر ہماری 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 کی سرکار نے بھی کوئی عواصیہ یوجنہ کوئی اپنا گیس کی جو لوگوں کو گریبوں کو گیسیں دلائی ہیں کوئی انیکوں کسانوں کی یوجنوں سے لاب دلائیا ہے جتنی بھی لاو نیت لوگ ہیں ان سے بھی ہم اگرہ کریں گے کہ میری دھرم پتنی کو اس مسن میں اسے پارست بننے کا موقع دیا جائے تاکہ بڑی سے بڑی اور چھوڑی سے چھوڑی سمجھے کو پورا کرنے کا ہم پریاس کریں گے اور ہمارے ساتھ پارٹی بھی دم کھل سے کھڑی ہے میں بسواد دلاتا ہوں کہ ہم اس پرکیہ کو اور اس آنے والے پانچ سالوں میں اس کے اندر خود مخود لوگ بولیں گے جو کارے پیچھے کروائے ہیں ان کو پورا کرنے کا پریاس کیا جائے گا ساتھ ساتھ جو ہمارے بجرگوں نے کام جو بھاڑ کے اندر اچھے کارے کیے تھے ان کو بھی پورا روپ دیا جائے گا چھوڑی سے چھوڑی اور بڑی سے بڑی سمجھے کو پورا سولو کرنے کا پریاس کیا جائے گا سرکار اور ہمارے کے اندر سے لے کر راجے سے لے کر پارست میں اگرہ کروں گا کہ سجانپر کی نگر پارست بھاجپا کی بنے بھاج پا کے امید باروں کو پیروٹی دیں ہر مل جل کرجے ایک بار موقع دیں تاکہ ہم اس بدلہ آپ کو لائیں میں انہی سبتوں کے ساتھ میں اپنے بانی کو برام دیتا ہوں دنے باد سر جو پیتے دس برسوں سے لگتار پارشت بنتی آ رہی ہیں اس بار سے ان کے دوارہ کوئی بھی کاریا مطلب کچھ کاریا ادھر میں بھی لٹکے گئے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو جو کارے کار ان کے سمئے میں رہا ہے وہ اگر ہمارے پارشت نے اپنا پارشت کا حق یا اپنے بارڈ کو دلائیا ہوتا یا بارڈ کے بارڈ کے لوگوں کو اپنی جو سمیں سارنی پوری کیے ہوتی تو آج یہ موقع ان کو ہم بھی دلاتے یا ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے لیکن آج کی ڈیٹ میں ہمارے بارڈ کے لوگ ان سے بہت ہی آرشت ہیں اور وہ خود صاحب مانگ رہے ہیں کہ پچھلے دس برسوں میں آپ نے کیا کیا ہے اور آگے کیا کریں گے کس لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ جنتہ اپنے آپ جباب دے رہے ہیں ان کے ساتھ جھوٹ کا پلندہ چار دن چل سکتا ہے اور سادھی میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جو لوگ جھوٹ سچ کا پروپ رہتی رہو لگا رہے ہیں یا بارڈ کی نیدی ہمارے بارڈ نمبر پانچ کی نیدی جو دوسرے بارڈوں میں لگے اور ان کا پریوگ اپنے آپ کے لیے کریں میں ان سے بھی سنچیت رہنے کے لیے اپنی جنتہ کو اگرہ کروں گا سر ڈھائی ڈھائی سال کا جو پردھان پد کا جو کارے بھار تھا وہ رہا ہے سوانپور نگر پرشد میں تو کیا اس سے بھی پرباب جو لوگوں کے اوپر جو جن سمسیائے نبٹانے میں پڑا ہے کیا کہیں گے آپ سے پچھلے پانچ برسوں کا صاحب سے بھی پیڑ تو ہی ہے جنتہ کیونکہ ہمارے لوگوں نے بسپاس سے اپنی باجپا کی کارے کارنی بنائی تھی اور ان کو موقع دیا تھا لیکن توڑ پھوڑ کی نیتی سے جو وہ سوزانپور کی جنتہ کو نیائے نہیں ملا ہے اور عادی طرح میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پردھان ابھی اسی پردھان ہے تو ہمارے پاس وہ موجود بھی ہے ستیدھی کی ہمارے پاس اچھا ایسی پردھان بھی جنت سے بننے کے لائق بھی ہے اور ساتھ میں جو اس ستر سے چھوہ چھوٹ یا جو سمسیوں کو سمسیوں کے بیج میں رکھا ہے اس سے ہم نجات دلانے کا پریاس کریں گے اور جو نگر پرسد کا توڑ پھوڑ کی نیتی آج تک کر رہی ہے اس میں پوری سوزانپور کی سمسی جنتہ سے اگرہ کروں گا کہ وہ اس ستیدھی سے باتتی جنتہ پارٹی کے سب اس دسیوں کو جتا کر کمیٹی میں بھیجیں تاکہ ہم پون روپ سے یا پچھلا اور اگلے صاحب دلائے جا سکے اور اس ان بارڈوں کا جو جو سمسیے سولوو نہ ہوتی تھی یا نہیں ہو رہی تھی ان کو ہم سولوو کرانے کا پورا پورا پریاس کریں گے سر آپ نے جو اور مطلب جو بیتے پارشد ہیں انہوں نے کاریا جو ہے پرسند چین لگائے گئے ہیں ان کاریاں کے اوپر آپ کے مادیم سے تو آپ جو آنے والے پانچ برش ہوں گے تو لوگوں کو کیا جنت سمسیہوں سے سٹکارہ ملتا نظر آئے گا جو مکھیا جو بول سکتے ہیں آپ جو بجلی پانی اور جو سی بریج جو آج کل ایک مدہ چلا ہوا ہے تو کیا کہیں گے آپ کی سی بریج جس سمسیہ جس بارڈ میں ارد دیکھنے کو ملتی ہے تو کیا کہیں گے آپ کس برکار سے آپ لوگوں کے بیچ میں جا کے سمسیہ سے نیدان دلائیں گے میں بیسواد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت بڑے نیتا پروپیسر پریمکار دومل جی کا ساتھ سجانپر کے ساتھ ہے ہم چھوٹا سا سمسیہ لکھ کر دیتے ہیں دومل جی اس کو سالو ترانت ہی سالو کرانے کا پریاز کرتے ہیں اور سالو ہو رہی ہیں گراؤنڈ لیبل میں جو دومل جی کا کاریا پروپر ہو رہا ہے اور میں ایک گواہ ہوں اس کے بیچ میں کسی طرح میں جنتہ کی ڈمانڈ ہوتی ہے اس کو لکھتا پروپ دیکھ کر جو وہ صاحب کو بیچتا ہوں اور صاحب جسی بھی پرساسنس کے سمدھی تو ہوتی ہے اس سمسیہ کو سالو کیا جاتا ہے ساتھ جاتا اور ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے بریکچن لگائیتے کاموں کے لیے میں بزواز دلاتا ہوں اپنی بھارتی جنتہ پارٹی کے تحت اپنے وارڈ کو تو کیا پورے وارڈوں کو جو رکے کرے ہیں ان کو پروپ دینے کا پریاز کریں گے اور جنتہ کو اس سے پورا سفل کارے کرنے کا پریاز کریں گے آج ہم نے سوڈیال جی سے اور ان کی دھرم پتنی جو بارڈ نمبر پانچ سے نیتہ کماری جو کھڑی ہو رہی ہیں بارڈ پارشد کے لیے ان سے ہم نے بستری چرچہ کی اور جانا کی کن ادیشیوں کو لے کر آپ بارڈ پارشد کا چناب لڑ رہی ہیں کیا خامیہ نگر پرشد کے جو پرانے پنچ رہ چکے ہیں انہوں نے کاریہ کا عالمی جامہ ٹھیک ڈھنگ سے نہیں پینایا ہے جس کا اروپ سیدھا کا سیدھا سوڈیال جی نے لگاتے نظر آ رہے ہیں ان کے مادیم سے بکاس کاریا پہلے بھی کروائی جا چکے ہیں بارڈ میں جیسے بجلی کی سمسیہ نینتریس بارڈ میں بنی ہوئی تھی اور نئی تارے ڈلوا کر ان کے مادیم سے یہ جو تارے ڈلوا کر جو بجلی کی سمسیہ سے نیدان دلوا چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں اگر ان کی پتنی دھرم پتنی نیتا کماری جو بارڈ پانچ کے لیے بارڈ نمبر پانچ سے کھڑی ہیں اگر وہ میدان میں دورہ سے متدان اگر لوگوں کے شیربات سے وہ جیتی ہیں تو پھر سے بکاس کاریا بارڈ نمبر پانچ میں وہ جو لوگوں کی سمسیہ ہیں ان کا نیدان کرنے کے لیے جھٹی رہیں گی ایس ٹوڈے کے لیے راجن مہتا کی رپورٹ سوزانپور سے دھنیواد